قریش نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور خوص کیا اور آپ علیہ السلام کی دعوت کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جن کا خلاصہ کچھ یہ ہے نمبر ایک ہنسی، ٹھٹھا، تہکیر، استہزہ اور تقزیب اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں اس کے لیے مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تحمتوں اور بےہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا چنانچہ وہ کبھی آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پاگل کہتے ارشاد باری طالع ہے ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے نعوذ باللہ اور کبھی آپ علیہ السلام پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے چنانچہ ارشاد باری طالع ہے انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے ارشاد باری طالع ہے اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہیں جب آپ علیہ السلام کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے اردگرد کمزور اور مظلوم صحابہ اکرام ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرقین استہزا کرتے ہوئے کہتے ہیں ارشاد باری طالع ہے اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے جواباً اللہ کا ارشاد ہے کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا عام طور پر مشرقین کی کیفت وہی تھی جس کا نقشہ زیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے ارشاد ہے جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مزاک اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطفندوز ہوتے ہوئے پلٹتے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کرنا شکوک و شبہات پیدا کرنا جھوٹا پروپیگنڈا کرنا تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا اور یہ سب اس کسرت سے کرنا کہ عوام کو آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ یہ مشرقین قرآن کے متعلق کہتے تھے یہ پہلوں کے افثانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کی جاتے ہیں ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی آیانت کی ہے مشرقین یہ بھی کہتے یہ تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا یہ ایک ایسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے قرآن کریم کے بہت سے مقامات پر مشرقین کا رد بھی کیا گیا ہے کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر نمبر تین مہازارائی کی دیسری صورت پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا چنانچہ نظر بن حارس کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا قریش کے لوگوں خدا کی قسم تم پر ایسی افتادان پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لاسکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے زیادہ پسندید آدمی تھے سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانتدار تھے اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں نہیں با خدا وہ جادوگر نہیں ہم نے جادوگر دیکھے ہیں ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں نہیں با خدا وہ کاہن بھی نہیں ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں نہیں با خدا وہ شاعر بھی نہیں ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف حجز رجز وغیرہ سنے ہیں تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں نہیں با خدا وہ پاگل نہیں ہے ہم نے پاگلپن بھی دیکھا ہے یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہیں نہ ویسی بہکی بہکی باتیں ہیں اور نہ ان کی جیسی فریب کارانہ گفتگو قریش کے لوگو سوچو خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے اس کے بعد ندر بن حارز ہی را گیا وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اس فنیار کے قصے سیکھے پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ علیہ السلام کے بعد یہ شخص وہاں پہنچاتا اور کہتا کہ با خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اس فنیار کے قصے سناتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ندر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھی اور جب وہ کسی آدمی کے مطلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا اسی سلسلے میں یہ ارشادِ الٰہی نازل ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں نمبر چار مہازارائی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ سعودے بازیاں جن کے ذریعے مشرقین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جاملیں یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرقین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں چنانچہ ابن جریر اور تبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ علیہ السلام ان کے معبودوں کی پوجہ کریں اور ایک سال وہ آپ علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرقین نے کہا اگر آپ علیہ السلام ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے ابن اسحق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ اسود بن متلب بن اسد بن عبدالعزہ ولید بن مغیرہ امیہ بن خلف اور آس بن وائل سہمی آپ علیہ السلام کے سامنے آئے یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے بولے اے محمد آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوچھیں اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوچھو اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کافرون نازل کی جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مزے کا خیز گفت و شنید کی جڑ کارٹ دی گئی روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودبازی کی کوشش بار بار کی گئی سن چار نبوی میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کاروائیاں انجام دیں جن کا ذکر پہلے آیا ہے یہ کاروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہ بڑھایا ظلم و زیادتی شروع نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں موثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور پچیس سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوص کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی یعنی یہ تیہ کیا کہ اسلام کی مخالفت پیغمبر اسلام کی عیزہ رسانی اور اسلام لانے والوں کو ترہا ترہا کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے مشرکین نے یہ قرارداد تیہ کر کے اسے روبہ عمل لانے کا عظم مسمم کر لیا مسلمانوں اور خصوصاں کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھی آپ علیہ السلام ذاتی طور پر پرشکوہ باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے دوست دشمن سبھی آپ علیہ السلام کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے آپ علیہ السلام کی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ظلیل حرکت کی جرت کوئی رزیل اور احمق ہی کر سکتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ علیہ السلام کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے بازمت تھے کہ کوئی شخص ان کا اہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق پریشانی اور کشمکش سے دھوچار کر رکھا تھا مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑکاٹ دینا چاہتی تھی آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک بلاخر مشرقین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ابو لہب کا موقع فروز اول ہی سے یہی تھا جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی اس نے بنی حاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا پھر کوہ صفحہ پر جو حرکت کی اس کا ذکر پچھلی اقساط میں آ چکا ہے بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفحہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا بے عصد سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبا اور اتبا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ رضی اللہ عنہ اور امہ کلسوم رضی اللہ عنہ سے کی تھی لیکن بے عصد کے بعد اس نے نہائیت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفاقہ کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل بریدہ ہو گئے ہیں ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تارک بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تقزیب پر ہی بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا جس سے آپ علیہ السلام کی ایڈیاں خون آلود ہو جاتی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام ارواہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے کے خلاف بدزبانی کرنا فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوہ تھا اس لئے قرآن نے اس کو حمالت الخطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا جب اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مضمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئی تھی سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری بدگوئی کرتا ہے با خدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے مو پر پتھر دے ماروں گی دیکھو خدا کی قسم میں بھی شائرہ ہوں پھر اس نے یہ شیر سنایا ہم نے مضمم کی نافرمانی کی اس کے عمر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری بدگوئی کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اس امارت کے رب کی قسم وہ شیر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں اس نے کہا تم سچ کہتے ہو ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گھر آپ علیہ السلام کے گھر سے متصل تھا اس طرح آپ علیہ السلام کے دوسرے پڑوسی بھی آپ علیہ السلام کو گھر کے اندر ستاتے تھے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب حکم بن ابی العاص بن امیہ اقبہ بن ابی معیت عدی بن ہمرا سقفی ابن الاسد حضلی یہ سب کے سب آپ علیہ السلام کے پڑوسی تھے اور ان میں حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ہاں ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ علیہ السلام کے اوپر گرتی چولے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح ہاں پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی آپ علیہ السلام نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں بہرحال جب آپ علیہ السلام پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ علیہ السلام اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے پھر اسے راستے میں ڈال دیتے اقبہ بن ابی موئیت اپنی بدبختی اور خباست میں اور بڑھا ہوا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلان کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹ پر ڈال دے اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی اقبا بن ابی مویت اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ علیہ السلام کی پیٹ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا میں سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی حضرت ابن مسود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹ سے اوجڑی ہٹا کر پھینکیں تب آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا اللہم علیکہ و قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے جب آپ علیہ السلام نے بدعا کی تو ان پر بہت گران گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نام لے لے کر بدعا دی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور اطبا بن ربیہ شہبہ بن ربیہ ولید بن اطبا امیہ بن خلف اور اقبہ بن ابی موید کو پکڑ لے انہوں نے ساتھویں کا نام بھی گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کوئے میں مقتول پڑے ہوئے تھے موسیقی